تاریخ گواہ ہے کہ عالمی افق پر آج تک جو بھی جغرافیائی سیاست رنما ہوئی ہے اس کے پیچھے یہ غیر معمولی روحانی جہد ضرور کار فرما ہوتی ہے کہیں پر تو یہ جہد براہراز دخل انداز ہوتی نظر آتی ہے تو کہیں پسی پردہ رہ کر حالات و واقعات پر اثرات مرتب کرتی ہے قرآن پاک میں سورہ فیل کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابابیلوں کی روحانی فضائیہ نے بظاہر اس وقت کے ایک بہت طاقتور مادی آرمڈ برگیٹ کو تباہ کر ڈالا یہ براہراز روحانی مداخلت کی ایک مثال ہے کہ جس نے عالمی جغرافیائی سیاست پر گہرے اثرات مرتب کیے تصور کیجئے کہ اگر اس وقت خانہ قابہ ناغذ باللہ تباہ ہو جاتا تو آگے دنیا کی تاریخ کیا ہوتی روحانی قوتوں کی براہراز مداخلت کا ذکر کسرت سے قرآن اور احادیث مبارکہ میں ہوا ہے اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو روحانی قوتوں کے ذریعے تباہ کیا انبیاء علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو روحانی قوتوں سے شکست دی اور روحانی ذرائع کے ذریعے مسلمانوں کی تعاید و مدد کی گئی جنگ بدر کے موقع پر گوہ کہ مسلمان اور مشرق فوجیں آمنے سامنے موجود تھیں اور ان کے درمیان ایک تصادم بھی ہوا مگر قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ فیصلہ کن کردار روحانی قوتوں کا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف کنکریاں اٹھا کر پہنگی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی قوتوں کو مسلمانوں کی مدد کیلئے بھیجا جانے لگا اس روحانی تعاید کا تفصیلی بیان قرآن پاک میں موجود ہے آج بھی اگر آپ بدر کے میدان میں جائیں تو وہاں مسجدِ عریش کے پاس دیواروں پر غزوہِ بدر کے نقشے بنے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کہ جن میں ایک طرف مسلمانوں کی فوج دکھائی گئی ہے اور دوسری جانب قریش کی اور تیسری جانب ایک راستہ ہے کہ جس پر سے ملائکہ کی فوج کو اترتے دکھایا گیا ہے یہ روحانی پہلو اسلامی تاریخ کا ایک ایسا ناقابل تردید جزب ہے کہ جس کو محض اقل کی قسوٹی پر پرک کر رد نہیں کیا جا سکتا حضرت یوسف علیہ السلام کو روحانی انٹیلیجنس یعنی بزریا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خوشک سالی سے متعلق متعلق کر دیا گیا تھا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے پورے مصر کے لیے خوراک زخیرہ کرنے کا انتظام مرتب کیا یہ واقعہ بھی قرآن پاک میں سورہ یوسف میں درج ہے حضور علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ میں ہمیں ہزاروں ایسے واقعات، موجزات اور روحانی عمل داخل کے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے آنے والے دور کی تاریخ اور تقدیر تبدیل کر کے رکھ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک مشہور حدیث مبارکہ میں پوری امت مسلمہ کے لیے خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ جس کا مفہوم ہے سچے خواب نبوت کا چالیسوں حصہ ہیں یعنی نبوت تو ختم ہو چکی ہے لیکن قیامت تک اللہ کے مومن بندوں کو آنے والے سچے خواب نبوت کے علوم میں سے ہی عطا ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری تنبی یا روحانی خبر کا ذریعہ بنتے ہیں خود صحابہ کرام کی حیات مبارکہ میں ہمیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جہاں روحانی قوتوں کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں کی تاہید کی گئی بلکہ ان تک اہم اور نازک خبریں پہنچانے کا بروقت انتظام بھی کیا گیا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان فوجیں ایران کے محاص پر مصروف جہاد تھی حضرت عمر ان سے ہزاروں میل دور مدینہ کی مسجد نبوی میں کھڑے جمعے کا خطاب عطا فرما رہے تھے اچانک خطبے کے دوران حضرت عمر نے اپنا چہرہ مبارک ایران کی طرف کیا اور بکار کر بولے یا ساریت الجبل یعنی اے ساریہ اپنے پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھو ساریہ اس مسلمان فوج کے کمانڈر تھے کہ جو اس وقت فارس کے خلاف مصروف جنگ تھی این میدان جنگ میں ساریہ کو حضرت عمر کی یہ آواز سنائی دی انہوں نے جب پلٹ کر پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو وہاں سے دشمن کی ایک فوج حملہ آور ہونے والی تھی حضرت ساریہ نے فوراں ہی اپنی جنگی حکمت عملی بدل کر مسلمان فوج کو محفوظ مقام پر لے گئے گوہ کہ حضرت عمر مدینہ میں موجود تھے مگر ان کی نگاہیں روحانی انٹیلیجنس کے ذریعے براہ راست ہزاروں میل دور میدان جنگ کو اس طرح دیکھ رہی تھی کہ جیسے حضرت عمر خود میدان جنگ میں موجود ہو یہ تاریخ کی ایک ایسی حیرت انگیز مثال ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں اور جو ان روحانی قوتوں کی غیر معمولی کردار کی ناقابل تردیج شہادت ہے اسی طرح جب دریائے نیل خوشک ہو گیا تو حضرت عمر نے دریائے کے نام ایک خط لکھا حضرت عمر بن العاص کہ جو اس وقت مصر کے گورنر تھے نے یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا اس خط میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ سہراب ہو جائے اس خط کے دریائے میں پڑتے ہی خوشک دریائے نے جوش مارا اور ایسا سہلاب جاری ہوا کہ اس کے بعد دریائے نیل کبھی خوشک نہ ہوا یہ بھی حضرت عمر کی روحانی قوتوں اور ان کے جغرافیائی اور عالمی سیاست پر اثر انداز ہونے کی ایک اور حیرت انگیز اور ناقابل تردید مثال ہے اسی طرح فارس میں ایک محاصبر مسلمان فوجوں کی راہ میں ایک بپرا ہوا دریائے حائل ہو گیا مسلمان فوج کی سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاس نے دریائے کو حکم دیا کہ یہ مسلمان فوج ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے دریائے کو یہ حکم دینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو تھاٹے مارتے دریائے میں اترنے کا حکم دے دیا اور حیران کن طور پر ساری مسلمان فوج بخیر و آفیت دریائے کے پار اتر گئی دریائے کے دوسرے کنارے فارسی فوج دہشت کے عالم میں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ کس طرح ایک پوری فوج بپھرے ہوئے دریائے میں اتمنان سے گھوڑوں پر بیٹھی ان کی جانب بڑھ رہی ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر ایرانی فوج دیوان آمدن دیوان آمدن یعنی دیو آگئے دیو آگئے کے نارے بلند کرتے ہوئے الٹے قدموں بھاگ کھڑی ہوئی اگر روحانی قوتیں اس موقع پر مسلمان فوج کا ساتھ نہ دیتی تو شاید آنے والے طویل عرصے تک مسلمان فوجیں کبھی بھی فارسی سلطنت کو فتح نہ کر پاتی اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ روحانی قوتیں ہی تھی کہ جنہوں نے اس وقت کی سوپر پاور کو شکست دی اسی طرح کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ اللہ کی تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید کا ہے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر نے سلح کی آڑ میں حضرت خالد بن ولید کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ آپ ہم سے کیسے لڑ سکتے ہیں ہماری تلواروں پر تو ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ اگر وہ آپ کے جسم کو چھوبی جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے جواباً حضرت خالد بن ولید نے جلال میں آ کر اس سے وہ زہر کی شیشی لی اور اللہ کا نام لے کر اس زہر کو پی گئے حیران کن طور پر زہر نے آپ کے جسم پر کوئی اثر نہ کیا حضرت خالد بن ولید کی روحانی قوتوں کا یہ مظاہرہ دیکھ کر وہ کافر ششدر رہ گیا اور دہشت کی عالم میں شرکست قبول کر لی صحابہ قرام کے دور سے لے کر آج تک تاریخ اسلام میں ہزاروں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جہاں روحانی قوتوں نے مسلمانوں کو پیش کی خفیہ اطلاعات فرہم کی اور ان کی بنیاد پر مسلمانوں نے اپنی جنگی اور سیاسی حکمت عملی ترتیب دی سلطان نور الدین زنگی کا واقعہ مشہور ہے کہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر نور الدین زنگی سے فرمایا کہ مدینہ میں دو سلیبی ہمیں تنگ کر رہے ہیں خواب میں ان سلیبیوں کے ناپاک چہرے بھی سلطان کو دکھا دیئے گئے خواب سے بیدار ہوتے ہی سلطان نے ایک جنگی مہم ترتیب دی اور خود اس کی قیادت کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق مدینہ پہنچے ان سلیبیوں کو تلاشت کیا اور اپنے ہاتھوں ان کے سر قلم کیے کہ جو سرنگ لگا کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی ناپاک جسارت کر رہے تھے اس کے بعد سلطان نے روزہ مبارک کے گرد گہری خندق خدوائی اور اس میں فولات بھروا دیا تاکہ آئندہ کوئی ایسی ناپاک جسارت نہ کر سکے سلطان نور الدین زنگی کا یہ واقعہ روحانی انٹیلیجنس کی ایک ایسی حیرت انگیز مثال ہے کہ جو آج بھی مسلمانوں کے لہو گرماتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ مسلمانوں کی تمام تر فتوحات اور کامیابوں کی پشت پر براہراست روحانی قوتیں کارفرما ہوتی ہیں ہم نے اپنی ایک کتاب یہ غازی سلطان نور الدین زنگی سلطان سلحہ الدین ایوبی میں اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر کیا ہے روحانی انٹیلیجنس کی حوالے سے ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیاوت تک آنے والے حالات و واقعات بیان فرما دیئے ہیں ان احادیث مبارکہ کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمان ان روحانی نشانیوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھ سکے کہ آیا وہ کس دور میں موجود ہے آگے کون سا دور آنے والا ہے اور اس حوالے سے انہیں کیا حکمت عملی درطیب دینی چاہیے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ ارشاد فرمایا کہ جس سے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کچھ انہیں یاد رہ گیا اور کچھ یاد نہ رہا اور جو یاد رہا اس میں سے کچھ لکھ بھی لیا گیا آج بھی علماء ان احادیث پر قیامت کے نشانیاں پہچاننے کے سلسلے میں اعتماد کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا ہم کس دور میں ہیں دجال کب آئے گا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا یہ سب ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں لہٰذا یہاں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح ہمیں جغرافیائی سیاست کی حوالے سے جنگی حکمت عملی تیار کرنے کا حکم ہے اور کہا گیا ہے کہ اپنے گھوڑے اور ہتیار تیار رکھو اسی طرح ہمیں اس روحانی انٹیلیجنس پر بھی بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے باعث وہ فوقیت حاصل ہے کہ جس کے بنیاد پر ہم ہمیشہ دشمن سے چند قدم آگے رہ سکتے ہیں اس کی ایک اور بہت بڑی مثال غلبت الروم کی پیش ہوئی ہے کہ جس کا بیان سورہ روم میں ملتا ہے سورہ روم میں مسلمانوں کو یہ پیشکی بتا دیا گیا تھا کہ اگرچہ رومی اس وقت پسپا ہو رہے ہیں مگر وہ وقت دور نہیں کہ جب وہ اپنی قوت مجتمع کر کے ایرانیوں پر حملہ آور ہوں گے اور انہیں شکست فاش دیں گے اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کی اس پیشنگوئی پر اس قدر ایمان تھا کہ آپ نے مشرکوں سے شرط لگا لی اور چند سالوں کے بعد جب یہ پیشنگوئی پوری ہوئی تو آپ یہ شرط جیت گئے حجرت کے موقع پر کہ جب حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ انتہائی مشکل حالات میں ظاہراً اپنی جان بچا کر مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو آئین اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراکہ کو یہ خوشخبری دی کہ آنے والے چند سالوں میں مسلمان فارس کی سلطنت پر بھی قابض ہو چکے ہوں گے گو کہ اس وقت مسلمانوں کے حالات انتہائی مخدوش تھے اور یوں نظر آتا تھا کہ شاید آنے والے وقتوں میں یہ چھوٹی سی اسلامی جماعت ختم ہی کر دی جائے گی مگر حضور علیہ السلام کی ان بشارتوں کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کو ایمان کی حد تک یقین تھا کہ وہ نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ انقریب پوری دنیا کے حکمران بھی بنائے جائیں گے حضور علیہ السلام کی طرف سے عطا کردہ ان بشارتوں اور خوشخبریوں کی وجہ سے مسلمان جماعت میں وہ حوصلہ اور جرت پیدا ہوئی جس نے تاریخ کا دھارہ تبدیل کر کے رکھ دیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ہی قسطنطنیہ کی فتح کی بشارت عطا فرما دی تھی کہ جس پر عمل درامت کے لیے مسلمانوں نے نو سو سال تک مہم جوئی کی اور پھر بالاخر سن چودہ سو ترپن میں یہ سعادت سلطان محمد فاتح کے نصیب میں آئی یعنی اس وقت کے مسلم حکمرانوں اور عسکری منصوبہ سازوں نے بھی اس روحانی انٹیلیجنس پر بھروسہ کیا اور اس بنیاد پر صدیوں تک اپنی حربی حکمت عملی ترتیب دی نو سو سال تک بنو میہ بنو عباس اور خلافت عثمانیہ کے مجاہدین کو کبھی شک نہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک غلط ہے بلکہ تمام نے ہی اس حدیث مبارکہ کی بشارت پر پورا اترنے کیلئے صدیوں تک قسطنطنیہ پر پی در پی حملے کیے اور اپنی جغرافیائی اور عسکری حکمت عملی کو ترتیب دیا تاریخ اسلام میں روحانی قوتوں کے فیصلہ کن عمل دخل کی اس قدر حیرت انگیز مثالیں ہیں کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اصل کردار مسلمانوں کی ظاہری قوت کا ہے یا ان کی پشت پر موجود روحانی قوتوں کا تاریخ اسلام کا کوئی بھی ایسا فیصلہ کن مارکہ موجود نہیں کہ جس کی پشت پر کوئی نہ کوئی غیر معمولی روحانی تائید کمک یا مخبری موجود نہ ہو ایک بزرگ شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ کے خواب میں بار بار آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملہ کرو ہندوستان تمہیں دیا جا چکا ہے دوسری طرف خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہندو بادشاہ پرتوی راج کی گستاخی پر اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تجھے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی یہ بددعا سن کر پرتوی راج ہنس پڑا اور تاجب سے پوچھتا ہے کہ کون سی مسلمان فوج اور کہاں سے آئے گی کہ جو مجھے گرفتار کرے گی سیاست میں یہ عمر نامم کے نظر آتا تھا مگر این اس وقت افغانستان کے بادشاہ شہاب الدین غوری کو روحانی طور پر خواب میں آ کر حکم دیا جاتا ہے کہ ہندوستان پر حملہ کرے اور پرتوی راج کو شکست دے اس روحانی حکم کے بعد سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور پرتوی راج کو عبرتناک شکست دے کر زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں جنگ کے خاتمے کے بعد سلطان غوری کو پیغام دیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ آپ کو طلب کر رہے ہیں سلطان غوری حضرت موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں آ کر سلطان کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی سلطان بڑی عزت سے حضرت موین الدین چشتی کی قدموں میں بیٹھتے ہیں اور دعا لیتے ہیں پرتوی راج کو زنجیر میں جکڑ کر سلطان اپنے ساتھ افغانستان لے جاتے ہیں اور بعد میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ دہلی کے تخت پر ایک مسلمان حکمران تخت نشین ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک ہزار سال تک ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت قائم رہتی ہے دنیا کی تاریخ اس ایک خواب کے ذریعے تبدیل ہو جاتی ہے کہ جس میں اللہ کا ایک ولی روحانی قوتوں کے ذریعے ایک مسلمان سے پیسہ الار کو کمک اور تائید فرماتا ہے اور کفار کے مقابلے میں اس کی فتح کو یقینی بناتا ہے اسی طرح فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے ساتھ ان کے مرشد حضرت شمس الدین آق رحمت اللہ علیہ تھے جنہیں اس عظیم شہر کی روحانی فاتح ہونے کا عزاز حاصل ہے حضرت شمس الدین آق رحمت اللہ علیہ سلطان فاتح کی روحانی تائید اور امداد پر معمور تھے اور انہی کے حکم پر سلطان نے اس مہم کا آغاز کیا تھا فتح کے بعد قسطنطنیہ میں پہلا خطبہ جمعہ بھی نقشبندی سلسلے کے ان بزرگ نے ہی دیا تھا اور سلطان نے ان کی امامت میں جمعہ کی نماز ادا کی تھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رحمت اللہ علیہ نو سو سال قبل جہاد قسطنطنیہ کے لئے آئے تھے اور یہیں آپ کا انتقال ہو گیا تھا نو سو سال تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر گمنام تھی فتح قسطنطنیہ کے بعد یہ حضرت شمس الدین آق ہی تھے کہ جنہوں نے اس مقام کی نشاندہی کی اور پھر سلطان محمد فاتح نے اس مقام پر ایک انتہائی شاندار مقبرہ تعمیر کروایا کہ جو آج بھی پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کے لئے باعث عقیدت و برکت ہے پانت سو سال قبل ہونے والی فتح قسطنطنیہ نے پوری انسانی تاریخ کی سیاسی، اسکری اور جغرافیائی نقشے کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا اس عظیم و شان فتح کی مشارت سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو سو سال قبل ہی عطا فرما دی تھی اور اس کے عمل پذیر ہونے میں بھی غیر معمولی روحانی قوتوں کا دخل تھا لگ بھگ نو سو سال قبل ہندوستان میں ایک بزرگ گزرے ہیں کہ جو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ کی تاریخ پیدائش سے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ پانچ سو ساٹھ ہجری سے لے کر سات سو ہجری کے درمیان بتائی جاتی ہے آپ کی جائے پیدائش کی حوالے سے بھی تاریخ میں اختلافات ہیں کچھ آپ کو ایران کا باسی کہتے ہیں اور کچھ ہندوستان کا آپ ایک غیر معمولی روحانی وجود اللہ کے ولی اور ایک صاحب بصیرت درویش تھے جن کو آنے والے دور دکھائی جاتے تھے بلکل اسی طرح کہ جس طرح حضرت عمر کو شام کے میدان جنگ مدینہ میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتے تھے اللہ کی تعاید سے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آنے والے وقتوں کی خوشخبریاں اور تنبیہات مسلمانوں کے لیے نہائیت تفصیل سے بیان کی ہیں نو سو سال سے اردو اور فارسی بولنے والے علاقوں میں ان کا کلام ایک مستند روحانی انٹیلیجنس کے طور پر پڑھا اور سمجھا جاتا ہے مگر چونکہ اس کلام کو تحریر ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں چنانچہ یہ پورے کا پورا محفوظ نہیں رہ سکا نعمت اللہ شاہ ولی نے تقریباً دو ہزار اشار اپنے اس مجموعے میں تحریر کیے تھے مگر اب ان میں سے کوئی دھائی تین سو کی لگ بھگ اشار ہی باقی بچے ہیں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ نعمت اللہ شاہ ولی کے حالات زندگی سے متعلق کچھ زیادہ معلوم نہیں بجز اس کے کہ یہ کشمیر دہلی اور ان کے آس پاس کے علاقے میں رہے یہاں ہم یہ نکتہ بھی واضح کرتے چلیں کہ اس نام کی دو شخصیات کے ہونے سے متعلق بھی بعض مورخین اشارہ کرتے ہیں نعمت اللہ شاہ دہلوی اور نعمت اللہ شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کرنل ریٹائیڈ مطلوب حسین اپنی کتاب شاہ نعمت اللہ ولی پیشنگوئیاں کی جو سن 1993 میں لکھی گئی تھی میں کہتے ہیں پروفیسر براؤن نے سن 1920 میں اپنی کتاب تاریخ عدبیات لکھتے ہوئے اس قصیدے کو شاہ نعمت اللہ دہلوی کی بجائے نعمت اللہ شاہ کرمانی سے منصوب کر دیا چنانچہ ایران سے چھپنے والے دیوان اور اس کے اختصار میں آپ کا وطن کرمان یا مضافات حیرات لکھ دیا گیا حافظ سرور نظامی صاحب نے اپنی کتاب 800 سالہ پیشنگوئی میں لکھا ہے کہ نعمت اللہ شاہ کشمیری مختلف شہروں میں سیاحت فرماتے ہوئے کشمیر تشریف لائے اور وہیں ان کا وصال ہوا نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنے کلام میں صدیوں کے حساب سے آنے والے واقعات لکھے ہیں کہ جنہ پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کیسے ایک آدمی نے صدیوں بعد آنے والے واقعات اتنی تفصیل سے بیان کیے ہیں کہ جیسے وہ خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہوں اگر قرآن پاک حادیث مبارکہ اور صحابہ اکرام کی روحانی تعاید اور روحانی انٹیلیجنس کے واقعات کو سامنے رکھا جائے تو ہی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشکوئیوں کو سمجھا جا سکتا ہے ان کے اس کلام کہ جو قصیدہ نعمت اللہ شاہ ولی کے نام سے جانا جاتا ہے کا سب سے پرانا نسخہ کہ جو اس وقت دستیاب ہے وہ سن 1851 کا کلکتہ کا چھپا ہوا ہے یہ شاہ اسماعیل کی مشہور کتاب اربعین فی الاحوال مہدئین کے آخر میں چھپا تھا یہ واضح رہے کہ شاہ اسماعیل شاہ ولی اللہ کے نواسے تھے کہ جنہوں نے ٹیپ سلطان کی شہادت کے بعد نہایت مایوسی کی دور میں انگریزوں اور سکھوں کے خلاف اعلان جہاد کیا تھا کہ جو تئیس سال جاری رہا اور جس کے بعد آپ سن 1831 میں بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں سے لڑتے ہوئے جہاں بحق ہوئے آپ کی یہ تحریک تحریک مجاہدین کہلاتی ہے کہ جس کے سربراہ سید احمد بریلوی تھے آپ کی وفات کے کئی سال بعد سن 1851 میں آپ کی کتاب شاہی ہوئی کہ جس کے آخر میں یہ قصیدہ نعمت اللہ شاہ ولی چھپا تھا سن 1857 کی جنگ آزادی میں بھی نعمت اللہ شاہ ولی کی قصیدے کا بہت بڑا کردار تھا اس قصیدے میں 900 سال پہلے ہی نعمت اللہ شاہ ولی نے لکھ دیا تھا کہ انگریز ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے یعنی یہ بات انہوں نے تب لکھی تھی کہ جب ہندوستان میں کوئی انگریزوں کے نام سے بھی واقف نہ تھا اور انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ سو سال سے کچھ کم مدت تک برسغیر پر انگریزوں کی حکومت قائم رہے گی برسغیر میں انگریز کی قبضے کا آغاز سن 1857 میں جنگ پلاسی کے بعد سے ہو گیا تھا چنانچہ جب 1857 میں بغاوت کے ازباب پیدا ہو رہے تھے اور آزادی کی امنگ جنم لے رہی تھی تو اس جنگاری کو بھڑکانے میں نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشگوئیاں بھی اپنا بھرپور کے دار ادا کر رہی تھی مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ ستارہ سو ستاون سے اٹھارہ سو ستاون تک سو سال پورے ہونے کو ہے لہٰذا اب مضاہمت کر کے جنگ آزادی برپا کی جا سکتی ہے لیکن یہاں مسلمانوں سے نعمت اللہ شاہ ولی کے متعلقہ شیر کو سمجھنے میں ایک خطا ہو گئی تھی یہاں ہم ایک بڑا غیر معمولی واقعہ بیان کرنا چاہیں گے سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں بیس بائیس سال کے ایک نوجوان بھی شامل تھے جن کا نام عبد المعبود تھا جس وقت سن اٹھارہ سو ستاون میں مسلمانوں کو انگریز کے ہاتھوں شکست ہوئی تو عبد المعبود صاحب کے پاس ایک بزرگ آئے اور انہیں کہا کہ جس آزادی کیلئے تم لڑ رہے ہو وہ آزادی تمہیں نوے سال بعد ملے گی یعنی انگریز کے مکمل اقتدار کا آغاز سن اٹھارہ سو ستاون سے تھا نہ کہ سن ستارہ سو ستاون سے مسلمانوں نے ہند سے حضرت نیمت اللہ شاہ ولی کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبد المعبود صاحب پاکستان بننے کے بعد تک زندہ رہے اور ایک سو باسٹ سال کی طویل عمر پائی انہوں نے سن اٹھارہ سو ستاون سے لے کر جب تک وہ زندہ رہے تب تک کے واقعات دیکھی بھی اور تحریر بھی کیے آج عبد المعبود صاحب کی قبر اسلام آباد میں ایچ ایٹ کی قبرستان میں قدرت اللہ شہائف کی قبر کے ساتھ ہے ان کی قبر کی قتبے پر ان کی عمر سن ایک سو باسٹ سال درج ہے ان کا ذکر ممتاز مفتی نے اپنی کتاب الک نگری میں بھی کیا ہے اور دیگر کئی بزرگوں کی کتابوں میں بھی ان بزرگ کا تذکرہ ملتا ہے عبد المعبود صاحب نے جو واقعات لوگوں کو بتائے ان میں یہ تذکرہ شامل تھا کہ قصیدہ نیمت اللہ شہولی نے سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا سن اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی پر کئی کتب لکھی ہیں جن میں اس قصیدے کا تفصیل یہ ذکر ہے چنانچہ یہ قصیدہ ایک تاریخی حوالہ بھی ہے اس قصیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ لارڈ کرزن جو سن انیس سو پانچ تک ہندوستان کا وائس رائے رہا نے اس قصیدے پر پابندی لگا رکھی تھی کیونکہ اس میں یہ درج تھا کہ انگریز سو سال بعد ہندوستان سے نکال دیے جائیں گے مسلمان اس قصیدے کو بڑا چھپا کر رکھتے تھے کچھ حصے کسی کے پاس تھے اور کچھ کسی کے پاس یہی وجہ ہے کہ اس کی شکل دی گئی ہے مگر کسی نے باقاعدہ علمی طور پر ان پیشگوئیوں کی بنیاد پر آنے والے عالمی جغرافیائی سیاست اور عسکری حکمت عملی ترتیب دینے کی منظم کوشش نہیں کی ہماری اس قابش کا یہی مقصد ہے کہ ہم اس بکری ہوئی روحانی انٹیلیجنس کو یکجا روحانی انٹیلیجنس کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا تو خسارے میں رہیں گے آج جو دشمنوں کی طرف سے پاکستان کے وجود اور اس کی بقا کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اس صورتحال سے متعلق بھی نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے میں ذکر ملتا ہے اس قصیدے میں پاکستان کے بننے کا ذکر بھی ہے پاکستان کے ٹوٹنے کا بیان بھی اور ساتھی ساتھ بھارت کی شکست اور پاکستان کے عروج کی خوش خبری بھی سن انیس سو اکتر میں جب پاکستان ٹوٹا تو اس وقت اکبارات نے بھی قصیدہ نعمت اللہ شاہ ولی کے چیدہ چیدہ حصے شایع کیے تھے جس کا مقصد تھا کہ قوم کو یہ حوصلہ دیا جائے کہ ہمیں لکھنے والی اس چوٹ کے بعد قدرت نے ہمارے نصیب میں ایک عظیم شان عروج لکھ رکھا ہے ہم نے جب پہلے ایک بار پھر روشناس کرایا تو ہندو سہیونیوں نے سراسیمہ ہو کر اس بڑھتے ہوئے نفسیات کی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ایک تجزیہ نگار چودری محمد نعیم کو کہ جو شکاگو یونیورسٹی میں جنوبی ایشیا زمانوں میں اور تہذیب کا پروفیسر ہے ان پیشگوئیوں کو غیر مستند اور غیر مصندقہ ٹھرانے کا کام سوم دیا چودری نعیم کے ذمہ بھارتی حکومت نے یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ نہ صرف اس کے کہ اس قصیدے کو غیر مستند قرار دے بلکہ براہراست زید حامد کی ذات پر بھی حملے کر کے اس کو متنازع بنا دے چودری نعیم نے اس سلسلے میں ایک طبیل تحقیقی مقال لکھا کہ جس میں اس نے مصنف زید حامد اور اس قصیدے کو ہر طرح سے متنازع بنانے کی کوشش کی تاہم کچھ ایسے تاریخی حقائق تھے جن سے وہ خود بھی انکار نہ کر سکا مثلا یہ کہ ان کسیدے کا 1857 کی جنگ آزادی 1924 کی تحریک خلافت اور تحریک حجرت اور تقسیم ہند سن 1947 میں بہت اہم کردار رہا ہے چودری نعیم نے اس بات کبھی اعتراف کیا ہے کہ سن 1971 کی جنگ کے بعد پاکستانی قوم کو ایک مرتبہ پھر حوصلہ دینے میں اس کسیدے کا بڑا اہم کردار رہا ہے وہ اپنے اس مقالے میں یہ تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان میں زید حامد نے نعمت اللہ شاہ ولی کو ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیا ہے وہ لکھتا ہے رہے ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان پیشکوئیوں کو دوبارہ چھپوایا بلکہ ان پر اپنی ویڈیوز میں تفسرے بھی کیے آگے جا کر چودری نعیم اپنے خوبص باطن کو واضح کر دیتا ہے کہ زید حامد کا یہ کام بھارت کے لئے کس خدر خطرناک ہو سکتا ہے وہ لکھتا ہے کہ یہ بات کہ پاکستان آنے والے دور میں امت کے آیاء اور غزوہ ہند میں ایک مرکزی کردار ادا کرے گا زید حامد کے اس خطرناک تصور کا ایک حصہ ہے جس کی تاہید میں وہ جدید دور کے بھی کئی دانشوروں کے کام سے استفادہ کرتا ہے مثلا تحریریں پاکستان میں بہت شوق سے پڑھی جاتی ہے ہمیں یہ بات بھی نوٹ کرنی چاہیے کہ سوائے ایک آدھ جگہ کے ہمیں کہیں بھی غزوہ ہند کا کوئی ذکر نہیں ملتا زید حامد نے جس طرح اس قصیدے کو بیان کیا ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ہے آخر میں زید حامد یہ بیان کرتے ہے کہ مغربی پاکستان کے مسلمان ایک شدید جنگ کے بعد مشرق ہندوستان پر مکمل فتح حاصل کر لیں گے آخر میں چودری نعیم اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیش گوئیاں آنے والے وقتوں میں بھی مسلمانوں کو متحرد کرتے رہیں گے اور مسلمان اس سے اپنی نظریاتی اور روحانی قوت حاصل کرتے رہیں گے اگر نعمت اللہ شاہ ولی کی ہم آسان تعریف کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسلم ناسٹر ڈائمس ہیں ناسٹر ڈائمس سہلوی صدی کا مشہور فرانسیسی عیسائی تھا کہ جو اپنی پیشگوئیوں کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور تھا یہ شیطانی قوتوں کی مدد سے پیشگوئیاں کیا کرتا تھا مگر اللہ کا یہ ولی نعمت اللہ شاہ اللہ کے نور سے دیکھتا اور آنے والے دور کی تصویر دکھاتا تھا ہم نے ان تمام نظموں میں سے منتخب نساب الگ کیا ہے جس کا تعلق براہ راست آج کے پاکستان اور ہماری آنے والی تقدیر سے ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہماری اس تحقیق کا مقصد نعمت اللہ شاہ ولی کے قصیدے کو عدبی نگاہ سے دیکھنا نہیں بلکہ سیاسی اور عسکری حال اور مستقبل چنانچہ اس سیریز میں ہم پہلے تو ان پیشگوئیوں کا ذکر کریں گے کہ جو پچھلے نو سو سال میں پوری ہو چکی ہیں اور تاریخ کے ان واقعات کو بیان کیا جائے گا کہ جن کی طرف نعمت اللہ شاہ ولی نے پیشگی اشارہ کر دیا تھا اور جو ہو بھی چکے ہیں اس کے بعد ان دیگر پیشگوئیوں کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اور یہ کہ نعمت اللہ شاہ ولی اس دور کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور پھر آنے والے دور سے مطالق انہوں نے کیا بیان فرما یا ہے نیز یہ کہ ان سب کی روشنی میں ہمیں جہرافیائی سیاست کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے آخر میں ہم نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیش گوئیوں کو قرآن و سنت کے میار پر بھی پرکھیں گے اور دیگر اولیاء اللہ کی بیان کرتا بشارتوں اور خوش خبریوں کے روشنی میں ان کو واضح کریں گے